بنی اسرائیل پہ بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیلی وہ قوم ہے جو اب جس نبی پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگی میں ان کی نافرمانییں کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایک نافرمانی کا تذکرہ کی ہے ادھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو گائے کے زبا کرنے کا حکم دیا تھا اس کا تذکرہ بتفصیل کی ہے تین دفعہ انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو ان کا پروگرام نہیں تھا کہ اس کو زبا کریں تیسری جفعہ جب انہوں نے انشاءاللہ پڑھا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جواب دیا کہ قال انہو یقول موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انہا بقرت بے شک وہ گائے لا ذلول جو ہی جانے والی نہ ہو یعنی جس طرح دیہاتوں میں بچے وغیرہ جانور وغیرہ ریڑے کے آگے لگاتے ہیں ریڑی کے آگے لگاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ کسی کے آگے لگنی والی نہ ہو یا تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو لوگ حال چلاتے تھے بیلوں کے ذریعے گائیوں کے ذریعے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا تذکرہ کی ہے کہ وہ گائے لاد پیار میں پلے جانے والی ہو حال چلانے والی نہ ہو ریڑے چلانے والی نہ ہو لا ذلول نہ جو ہی جاتی ہو تسیر الارضہ کہ وہ پھاڑے زمین کو یعنی زمین میں حل چلانے والی نہ ہو ولا تسق الحرص اور نہ ہی کھیتی کو سراب کرنے والی ہو پہلے بیلوں سے گائیوں سے حل بھی چلائے جاتے تھے اور کھیتیوں کو پانی لگانے کے لیے بھی ان کو جویا جاتا تھا جس سے وہ گیڑا نکالتے تھے بزرگ لوگ تو جانتے ہیں انہوں نے تو وہ منظر دیکھا ہے چارہ وغیرہ بھی کٹا جاتا تھا اس سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تسق الحرص وہ سراب کرنے والی بھی نہ ہو گول جس میں دہرہ ہوتا ہے اس کو چکی کہتے ہیں مومن اس میں بیل وغیرہ جس کو بھی جویا جاتا ہے تو اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے تو وہ پھر گمتا رہتا ہے گومنے سے وہ پانی والے لوٹے نیچے سے بھر بھر کے باہر آتے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وقتوں میں اپنی کھیتیوں کو باغوں کو لوگ سراب کرتے تھے اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی آسانیے کر دی ولا تسق الحرص کھیتی کو پانی پلانے والی بھی نہ ہو مسلمتن صحیح سلامتو لا شیعت فیہ اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری بار ان کے پوچھنے کا جواب دیا ہے یعنی اور مزید سختی ہو گئی کہ اس طرح کی اب گائے تلاش کرنی پھر تلاش کی گئی دو یتیم بچوں کے پاس تھی تو وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے تو بھاری برکم رکم دے کر سونا دے کر پھر اس گائے کو خریدہ گیا تو کالو وہ کہنے لگے اَلْعَانَ جِئْتَ بِالْحَقِ اے موسیٰ اب تو حق لے کے آیا پورا پہلے اُدھوری بات آپ کرتے تھے اب صحیح پوری بات کی بات ہوئی نا کہ اب سوال کی کنجائش ہی نہیں تو پھر انہوں نے وہ گائے تلاش کی ان کو مل گئی خرید دی انہوں نے فَدَبَحُوْحَا پھر انہوں نے اس کو زبا کر دیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان کا ایسا کرنے کا گائے زبا کرنے کا اللہ کے حکم کو ماننے کا پروگرام نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی اللہ نے ان سے منوایا ہے سختی سے منوایا ہے یہ پیار سے ماننے والی بات نہیں ہے قوم نہیں ہے کبھی اللہ نے وعدہ لیا ہے تو اللہ نے تور پاڑ ان کے سروں کے اوپر کھڑا کی جب انہوں نے دیکھا ہے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے پھر ماننے اب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سوالوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو پھر انہوں نے کہا چلو اب زبا کرنا چاہیے پھر انہوں نے زبا کر دی وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ نہیں تھا قریب کہ وہ ایسا کرتے قَالَ مُوسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّهُ يَقُولُوا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا عدب تو عید میں وحدت میں کئی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں فرماتے ہیں نہیں یہ عدب ہے بندوں کا باپ کے ساتھ جمع کر سیگا بولا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کر سیگا بولا جائے صحابہ کے ساتھ جمع کر سیگا بولا جائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا عدب توحید میں فرماتے ہیں نہیں فرماتا ہے اللہ پاک اپنے لئے جو مرضی سیگا استعمال کرے لیکن بندوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے واحد کا سیغہ بولی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کہتے تھے اللہم انت ربی اہل تو میرا رب انت واحد ہے پھر انتما تصنیہ ہے انتم جمع ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے انتم اہل تم میرے رب ہو نہیں بلکہ اللہم انت ربی اہل تو میرا رب تو اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک وہ گائے جو ہی جانے والی نہ ہو تسیر الارضہ کہ وہ زمین پھارتی ہو زمین میں حل چلاتی ہو اور نہ ہی وہ کھیتی کو سراب کرتی ہو مسلمت سی سلامت ہو اس میں کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو دھبا نہ ہو ایب نہ ہو قالوا الان جئتا بالحق انہوں نے کہا اب تو حق لے کر آیا ہے فضبحوہا پس انہوں نے اس کو زبا کر دیا وما قادو یفعلون نہیں تھا وہ قریب کے وہ ایسے کرتے اللہ سبحانہ وتعالی سیئل بخاری میں حدیث پاک ہے اِنَّ اللَّهَ تَيِّبُنْ لَا يَقْبَلُوا اِلَّا تَيِّبًا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اور پقیزہ کو یہ اللہ پسند کرتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا خرچ کیا اللہ یہ دیکھتا ہے اس نے خرچ کیسے کیا وہ مال کس مال سے اس نے خرچ کیا مال کمایا کیسے تھا حلال کا تھا یا آرام کا تھا سود کا تھا یا رشوت کا تھا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں دیں تو پقیزہ مال رزق حلال والا جس کی اُشر زکاة ادا کی ہوئی ہو تو وہ بعد میں پقیزہ اور پاک صاحب مال ہوتا ہے اس میں سے اگر ایک خجور جتنا بھی انسان خرچ کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی شکور اِقَدردان اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بَقَرَتُن بے شک وہ گائے لَا ذَلُولُن جو ہی جانے والی نہ ہو تو سیر الارضہ کہ وہ زمین پھارتی ہو ایسی نہ ہو وَلَا تَسْقِ الْحَرْسَ اور نہ کھیتی کو سراب کرنے والی ہو مُسَلَّمَتُن سَيْ سَلَامَتُو لَا شِيَةَ فِيهَا اس میں کوئی داغ نہ ہو قَالُوا اُنْهُنَا کَالَ آنَ جِتَ اب آپ حق لے کرائیں فَذَبَحُوْحَا پس انہوں نے اس گائے کو زبا کر دیا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُون نہیں تھا قریب کے وہ ایسے کرتے اللہ سبحانہ وتعالی میں سمینے کی توفیق عطا فرمائے وَقُولُ قَوْرِ حَدَاثُ تَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسْحَائِ تَغْفِرُ اللَّهِ